دہشت گردی کے خطرات اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں سے ملاقات پر دو ہفتے کے لیے پابندی آئے نوٹفیکیشن جاری محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پابندی کا فیصلہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا پنجاب حکومت نے وزیرالا کے پی علی امین گنڈا پور کو بھی اڈیالا جیل کا دورہ کرنے سے روک دیا سوپریڈنڈ اڈیالا جیل اور کمیشنر اسلامباد نے فیصلوں کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی سمات آج ہوگی عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے نہیں ملنے دیا سیکیورٹی وجہات کا بتایا گیا شباز شریف محسن نکوی اور مریم نواز کو شرمانی چاہیے عمر ایوب کی تنقید اڈیالا جیل انتظامیوں کو پارلیمان میں طلب کرنے کی وارڈنگ بیرسر گوھر نے کہا کہ بانی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں ملاقات کو یقینی بنایا جائے نو منتخب حکومت کے لیے پہلا بڑا چیلنج تین ارب ڈالرز کرس پروگرام کی آخری قسط کے حصول کا مشن آئی ایم ایف ٹیم اقتصادی جائزے کے لیے آج پاکستان پہنچے گی چودہ سے اٹھارہ مارچ تک مذاکرات ہوں گے آٹھ ارب ڈالرز کے نئے کرس پروگرام کے لیے بھی باتچیت کا امکان عالمی مالیاتی فنڈ کے مطالبے پر حکومت کا ترقیاتی منصوبوں کی موثر مونیٹرنگ کے لیے ٹیگنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ نئے وزیر خزانہ نے نیا آئی ایم ایف پروگرام ناگزیر قرار دے دیا بولے معیشت کے حوالے سے باتیں نہیں کام کرنا ہے بلوم برگ نے شہباز شریف کا دوبارہ وزیرہ زمبنہ اور محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تایوناتی کو اہم فیش کرف قرار دے دیا جریدے کے مطابق آئی ایم ایف سے چھے ارب ڈالرز کرز کا حصول نئے وزیر خزانہ کے لیے پہلا چیلنج ہوگا سندھ کی نور اکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب بزراء کے کلمدان بھی فائنل ناصر شاہ تاونائی منصوبہ بندی اور ترقیات شرجیل میمنٹ ٹرانسپورٹ ایکسائز ان ٹیکسیشن کے وزیر ہوں گے سردار شاہ کو تعلیم اور مادنیات کا محکمہ ملے گا سید غنی بلدیات ازرا پچوہو کے لیے محکمہ صحت کا کلمدان حسن اور حسین نواز پاکستان پہنچ گئے نواز شریف نے صاحبزادوں کا لاہور ائرپورٹ پر استقبال کیا دونوں بھائی چودہ مارچ کو احتساب ادارت اسلامباد میں پیش ہوں گے کراچی کے علاقے لانڈھی میں گھرے لو جھگڑے پر گولیاں چل گئیں فارنگ سے خاتون سمیت دو افراد زخمی آصف نامی پروسی فرار پولس نے ملزم کی موٹر سائیکل تحویل میں لے کر تلاش کا آغاز کر دیا اور ایچ پی ایل پی ایس ایل نائن کا آخری راؤنڈ میچ ملتان سلطانز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو اناسی رنگ کے بڑے مارجن سے ہرا دیا ملتان سلطانز چودہ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر آگئی ملتان سلطانز چودہ پوزیشن پر آگئی